دو بھائیوں کا جھگڑا ہو رہا تھا ان کے پتا جی جھگڑا دیکھ کر کے زور زور سے ہنسرے تھے جھگڑا کس بات کو لے کر ہو رہا تھا چار بیڈروم کے مکان کو لے کر کے پروپرٹی کا بھی بات تھا پتا جی کو ہستا دیکھ کر کے دونوں بھائیوں نے پوچھا پاپا آپ کو کیا ہوگیا ہم لڑائی لڑ رہے ہیں آپ ہسرے ہو پاپا نے کہا بیٹا تم اس کے چکر میں پڑھے ہو میں تمہیں انمول خزانہ دکھاؤں گا کل چلو میرے ساتھ چھٹی لے کر دونوں بھائیوں نے چھٹی لی ایک بس کی یاترہ کے لیے تیار تھے بس میں اندر چڑھے تو دو ہی سیٹ خالی تھی جانے والے تین تھے پاپا کے پاس میں تھوڑی دیر کے لیے ایک بھائی بیٹھا پھر دوسرا بھائی کھڑا رہا اس طریقے سے ایڈزسٹ کرتے ہوئے چلے گئے آٹھ دس گھنٹے کا راستہ تھا اس حویلی میں تمہارا بچپن بیٹا ہے اس حویلی کے لیے میں نے اپنے بڑے بھائی سے لڑائی لڑی مرنے مارنے پر اتار ہو گیا جیسے کل تم لڑ رہے تھے آج حویلی تو مجھے مل گئی تھی لیکن بھائیہ ودیش چلے گئے مجھ سے کہا تو یہ مکان رکھ رشتہ ختم میں نے اپنے بھائی کو کھو دیا اس حویلی کے چکر میں اور آج یہ حویلی خندر بن چکی ہے تم دونوں ایسے ہی لڑتے رہے تو زمین تخندر ہو جائے گی مکان تخندر ہو جائے گا رشتے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے جس بس کی سیٹ پر بیٹھ کر آیا ہے کیا وہ جیون بھر کے لیے تمہاری ہو سکتی ہے بھائیوں نے کہا نہیں کیا بات کر رہا ہے بس میں سواری بدلتی رہتی ہے پتا جی نے کہا بس یہی لائف ہے سواری بدلتی رہے گی جو چیز تھوڑی سی دیر کے لیے ملی ہے اس کے لیے جھگڑنا بند کرو خوش رہیے محبت سے رہیے مٹریلسٹک کے پیچھے نہیں ایموشنل کے پیچھے دوڑنا شروع کیجئے